اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم فلسفر سکرات کی ناظرین یونان کے عظیم فلسفی سکرات کو جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی تھی جو اس نے خوشی خوشی پی لیا اگرچس کے شاگردوں نے اس سے کہا تھا کہ جیل حکام کو بھاری رشوت دے دی گئی ہے اور سکرات کو جیل سے بغا لے جانے کا بہترین پروگرام بن چکا ہے لیکن سکرات نے انکار کر دیا کہ وہ یہ کام کر کے قانون شکنی نہیں کر سکتا ناظرین سکرات مذہبی رسوم و رواج اور سماجی قوانین کا بہت احترام کرتا تھا لیکن مذہب اور سیاست میں مروجہ خیالات اور تعصبات پر سخت تنقید کرتا تھا کسی بھی معاشرے کے مروجہ خیالات اور تعصبات سے حکمران طبقے کے مفادات وبستہ ہوتے ہیں اسی لئے حکمران طبقہ سکرات کے خلاف ہو گیا اور اس پر جھوٹے الزامات لگائے ناظرین سکرات معاشرے میں رسوم و رواج کا خاتمہ اور تعصبات کا خاتمہ چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو حکمران طبقہ برداشت نہیں کر سکتا تھا ناظرین سکرات کے زمانے میں ایک پادری نے اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور جاہل لوگ جنت حاصل کرنے کے لئے بڑی سے بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے ناظرین اس وقت سکرات نے جہلت کا شکار ان لوگوں کو اس اہمکانہ کام سے روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی لیکن تمام کوششیں بیکار گئیں آخر ایک دن سکرات کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ گرجہ گھر گیا اور جنت بیچنے کے انچارج پادری سے کہا مجھے جہنم خریدنا ہے اس کی کیا قیمت ہے پادری ہران ہوا اور کہنے لگا جہنم سکرات نے کہا جی ہاں مجھے جہنم خریدنی ہے پادری خوش ہوا کہ آپ جہنم بیچ کر بھی کمائی کر سکوں گا لہٰذا سوچے بغیر کہا تین سونے کے سکوں کے بدلے میں تمہیں جہنم کی دستعویزات دوں گا سکرات نے جلدی جلدی رقم ادا کی اور کہا جہنم کی دستعویزات مجھے دے دو پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا جہنم کی دستعویز اور یہ کاغذ کا ٹکڑا سکرات کو دے دیا سکرات خوشی خوشی دستعویز اٹھا کر چرچ سے نکل آیا کھڑا ہو کر چلایا میں نے جہنم کو خرید لیا ہے یہ اس کی دستعویزات ہیں اب میں کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا لہٰذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں کسی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا ناظرین سکرات نے اپنے اس اقدام سے لوگوں کو ان کی لاعلمی کی وجہ سے کی جانے والی ہماکت سے نجات دلا دی ناظرین اسی طرح چونکہ سکرات روزانہ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا اس راستے پر ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برطن بنایا کرتا تھا وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے غور سے تکتا رہتا اسے برطن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کمہار نے سکرات کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو تم کیا دیکھتے ہو سکرات کہنے لگا میں آپ کو برطن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کمہار کہنے لگا بہت اچھی بات ہے تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو سکرات نے کہا آپ جو برطن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے کمہار نے کہا اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے یہ سن کر سکرات جوج سے بولا میں سمجھ گیا کمہار نے حیرت سے پوچھا کیا سمجھے سکرات کہنے لگا یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے تخلیق ہماری بعد میں ہوئی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برطن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے کمہار کہنے لگا میں اسے محبت سے بناتا ہوں میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی کتا ہی نہ رہ جائے سکرات نے اس بات میں سرحالاتے ہوئے کہا اس کی بھی سمجھ آگئی کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے کیونکہ اس نے خود ہمیں بنایا ہوتا ہے سکرات کہنے لگا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برطن بنا رہے ہیں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو کمار کہنے لگا جی ایسی خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا برطن بناوں کہ دنیا غش غش کر اٹھے اور پھر ویسا برطن میں کبھی نہ بنا سکوں کمار نے یہ بات بڑی حسرت سے کہی یہ سنتے ہی سکرات اچھل پڑا کہنے لگا وہاں خالق ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار غش غش کر اٹھتی ہے کیونکہ خالق کو پتا ہے بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا آپ یونیک ہیں اپنے رب کی بہترین تخلیق ہیں آپ کے خالق نے آپ کو بہترین بلکہ آسن تقویم سے پیدا کیا ہے اپنے آپ کو فضول دھندوں میں برباد نہ کریں لوٹائیں اپنے رب کی طرف وہ تمہاری راہ تک رہا ہے ناظرین سکرات کے ایسے فلسفوں کی وجہ سے یونان کے نوجوان طبقہ کے لوگ سکرات کے حامی ہو گئے تھے اور اس کی مجلس بڑی وسیع ہو گئی تھی بہت سے ہلکے احباب اس کے پاس آتے اور اس کے پاس آ کر اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور اس کی اوپر عمل پیرا ہوتے ناظرین یہ دیکھ کر حکمران طبقہ سکرات کے خلاف ہو گیا اور اس پر جھوٹے الزامات لگئے پہلا الزام یہ لگایا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کو خدا نہیں مانتا تیسرا الزام سکرات پر یہ لگا کہ یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا ناظرین عدالت لگی اور سکرات کو اپنی صفائی دینے کا موقع دیا گیا سکرات نے اپنے دفاع میں جو باتیں کی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا ہر شخص لا جواب تھا لیکن سکرات کو سزا دینی ہی تھی حکمران طبقہ نے اس لئے ایک نوجوان کو ثبوت کے طور پر عدالت نے پیش کیا کہ اس کا اخلاق سکرات نے بگاڑا ہے بس اس کے بعد سکرات کو دو راستے دیئے گئے کہ یا شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو لاظرین سکرات کے پاس یہ راستہ بھی موجود تھا کہ اپنے نظریات سے دست بردار ہونے کا وعدہ کر کے عدالت سے رحم کی اپیل کرتا اور اپنے لئے سزا نرم کروا لیتا یا بھاری جرمانے کے عوض رہائی طلب کرتا لیکن اس نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا اور نہ ہی شگردوں کی طرف سے جیل حکام کو رشوت دی جانے کے باوجود جیل سے نہیں بھاگا کہا جاتا ہے کہ جیلر کو بھی سکرات کی شخصیت نے اتنا متاثر کیا کہ وہ خود بخشی سکرات کو جیل سے نکالنا چاہتا تھا ناظرین عجیب بات یہ تھی کہ سوائے سکرات کے سب ہی اس کو جیل سے بھگانے پر راضی تھے بلاخر اس نے متعاصب صاحب اختیار لوگوں کے آگے جھکنے کی بجائے زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دی اور تاریخ میں عمر ہو گیا ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ نے ایک عظیم فلسفر سکرات کی ڈاکومنٹری دیکھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ